اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے جو وظیفہ لائے ہیں وہ آپ نے ذر حجہ کی آٹھ نو دس کی رات کو یہ وظیفہ آپ کے کرنا ہے جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے آپ کو اچھے در اچھے بار اچھے قدردان لوگ عطا فرمائیں گے اور جن لوگوں کوئی اگر میں اولاد نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے اور جن لوگوں کا اپنا گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر عطا فرمائیں گے اور جن کی کوئی نوکری نہیں ہے یا وہ روزی سے تنگی ہے یا گھر میں پریشانی لائی جھلے ہیں یہ وظیفہ ان سب کے لئے بہت مجرب ہے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے اور اس وظیفے کو کرتے وقت کنگ باتوں کا خیال اتنا ہے اس کے لئے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور اس سے پہلے اماغب ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیلک ایکن کو ضرور پیس دیجئے گا تاکہ میری ہر نی آنے والی ویڈیو پر نیٹسپیشن آپ کو مل جائے وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے نماز کی پبندی کرنی ہے اور یہ وظیفہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے یعنی کہ بعد نمازِ عشاء آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت اپنے دل میں اپنے دماغ میں صرف اور صرف اپنی پریشانیاں جو بھی آپ کو مشکلات ہیں جو بھی آپ کی پریشانی ہے کہ آپ کی بیٹی کا یا آپ کا اپنا رشتہ نہیں ہو پا رہا یا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا یا آپ کا اپنا دھنی ہی ہے یا آپ کو روزی کی تنگی ہے یا آپ کو نکری کی پریشانی ہے رسک میں کچھ آتی چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سات مرتبہ دروتِ ابراہی میں اب والآخر کرنا ہے پھر ایک تسبی آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے سورہ اخلاص پھر ایک تسبی آپ نے لبیت اللہم لبیت کی پڑھنی ہے پھر آپ نے سات مرتبہ دروتِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گل گنا کر سجدے میں جا کر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے آپ کو جو بھی پریشانی ہوگی اللہ رب العزت وہ پریشانی وہ تقلیف آپ کی دور کرنے لیے آپ نے اپنے لیے تو دعا کرنی ہے لیکن آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے میرے اس چینل کو اپنے دعاوں میں یاد بکھئے گا یہ آپ کا اپنا چینل ہے اپنے چینل کو لائک سبسکرائب اور میری اس ویڈیو کو آگے ضرور اپنے فرنس میں شیئر کیجئے گا لیکن کو کوئی بھی ان دنوں کی برکات کو حس کرنے سے محلوم نہ رہے جائے جزاکہ